اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ دن سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے کہ احسب الناسا ان یترکو ان یقولو آمنا وہم لا یفتنون کہ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے وہم لا یفتنون اور وازمائی نہیں جائیں گے یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ صرف آپ یا کنابدو و یا کنستائین کہہ دیں اور زمینی حقائق کے اوپر غور نہ کریں اور آگ میں کود جائیں ہاں اگر آپ نے آگ میں کودنا ہے تو پھر آپ کو ابراہیم بننا پڑے گا آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا ابراہیم کا علیہ السلام کا ایمان اگر پیدا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کون تھے ایک نوجوان ہوتے ہیں ابھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جن کا پورا کا پورا قبیلہ جب وہ جاتا ہے ایک میلے میں تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے دکیلے اللہ کی رحمت سے اس بتخانے میں جاتے ہیں اور بت چھکن من کر ان سارے بتوں کو توڑتے ہیں اور کلہاری ایک بڑے بت کے کندے پر ڈال دیتے ہیں کہ اس سے پوچھ لو ابراہیم علیہ السلام کے پھر جلد بھی جائیے پھر بت چھکن بھی بننا ہے ایسے نہیں ہو سکتا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت میں ہوں اور شرک کو ختم کرنے کے لئے کوئی کوشش نہ کی گئی آپ حکومت میں ہوں آپ سے غلطی ہوئی آپ سجدہ کیا اپنے قبر کو نعوذ باللہ منزالک اگر سجدہ نہیں بھی کیا تو آپ نے چوکھٹ کو چوما اپنا سر وہاں جھکایا جس کی شایان شان صرف یہ تھی جس کی شان صرف یہ تھی کہ صرف اللہ کے آگے جھکتا آپ نے ایک قبر کے آگے جھکایا اس چوکھٹ کے جھکایا جہاں سے نہیں جھکنا چاہیے تھا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ پبلیکلی ایک گناہ کریں پبلیکلی آپ اس سے ریورٹ بیک نہ ہو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت میں رہیں اور ریاست مدینہ کی صرف بات کریں اور سوت ختم کرنے کے لیے ایک بھی کام نہ کریں ایک بھی کوشش نہ کریں ایک بھی پٹیشن نہ ہو ایک بھی مومنٹ نہ ہو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ گورنمنٹ میں ہو ایک ہندو وہ شراب کے خلاف ایک ایک قرارداد پیش کرے اور آپ کی اکثریت ہوتے ہوئے وہ قرارداد نکام ہو جائے ایسے نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ زبان سے کہہ دیں کہ ہم نے ریاست مدینہ بنانی ہے اور اس کے لیے عملی طور پر آپ کوئی قدم نہ اٹھائیں سوائے اس کے کہ آپ اناؤنس کر دیں کہ ہم نے القادر یونیورسٹی بنانی ہے عملی قدم یہ ہے کہ آپ نے سوت کے خاتمے کے لیے کوئی کوشش کی ہوتی کوئی قرارداد پیش کی ہوتی اگر وہ ایک غیر مسلم نے شراب کے لیے قرارداد پیش کر ہی دی تھی تو آپ کی اکثریت تھی آپ کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو منظور کرتے اس کو اس کو امبریس کرتے اس کو کھلے دل کے ساتھ قبول کرتے آپ کو چاہیے تھا کہ پاکستان سے شرخ ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش کرتے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سے یہ پبلکلی جو گناہ ہوا اتنا بڑا اس کو پبلکلی کہتے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرتے جب آپ پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا پہلے براہیم کا ایمہ پیدا کرنا پڑے گا پھر آگ اندازِ گلستان پیدا کرے گی اور فضائے بدر پیدا کرنی پڑے گی پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بچھکن بھی بنا دے گا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی پھر فضائے بدر پیدا ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے پھر چاہے تین سو تیرہ کے سامنے ایک ہزار کا لشکر ہو پھر اللہ تعالیٰ تین سو تیرہ کو فتحیاب فرما دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مدد فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے نسرت فرماتا ہے پھر دشمن کو آپ کے تین سو تیرہ کئی ہزار نظر آتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور پھر مسلمانوں کو کامیابی ہوتی ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن کی بعض آیتوں آیتوں کو لے لیں اور بعض کو چھوڑ دیں